قرآن فلمانِ نبی کے بغیر سمجھ نہیں آسکتا اور آمالِ نبی، افعالِ نبی، اقوالِ نبی، صحابہ کے بغیر نہیں مل سکتے اور ان کے اندر جو فقہ ہے، جو تفقہ ہے، جو مسائل ہیں وہ ائمہ عربہ کے بغیر نہیں مل سکتے اور سب سے پہلے ندوینِ فقہ جو ہے کرنے والے وہ ابو حنیب و رحمت اللہ ہے اسی لیے ان کو ابو حنیبہ کہا جاتے ہیں حنیبہ ان کی کسی لڑکی کا نام نہیں ہے یعنی دینے حنیب کو سب سے پہلے تردین دینے والا بڑے بڑے لوگوں نے ان کے حد لحاظ سے اُتحان کی ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھی ہم یہ دیکھیں کہ امام ابو حنیبہ رحمت اللہ رحمت علم تو ہے لیکن کیا حلم بھی ہے حاصلہ سبر علم جو ہے الگ چیز ہے لیکن حلم الگ چیز ہے اس لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام مجھے خوش قبلی سنائی یہ بھی ہے بشروح بغلابت حلیم ہم آپ کو لڑکا دیں گے بڑے ہوسے والا ہوگا گردن بچری کیلئی بھی اجازتیں دکھا چلانے کے لیے تو ایک دوستوں نے وہ بھی پہلے علم تھے ان نے کہا کہ بھئی ہم تجربہ کریں گے امام صاحب کی علم کا ہمیں اعتراف ہے لیکن آپ میں حلم ہے کہ نہیں تو آپ کے اوقات تھے پڑھنے کے بھی پڑھانے کے بھی سونے کے بھی تو آپ سونے کے بھی اپنے گئے ہیں کمرے میں تشریف لے گئے اور وہ یہ ہدایت ہوتی تھی طلبہ کو کہ بھئی مجھے اس وقت جو ہے نا وہ تو ڈسٹر نہ کیا جائے کی تاکہ بھئی اتنا آرام بھی تو کرتا ہے اس بندے نے کیا کیا حضرت جا کے ابھی لیٹے تھے ہم نے کھڑی تھے حضرت صاحب 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 صحیح بھی اکاری دروازے پر کڑا ہے حضرت صحیح بھی اسلام علیکم کی حضرت ہاں بھائی انہیں کہا حضرت میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آیا تھا اتفاق کی بات ہے یہاں آپ کو دیکھتی وہ بھول گیا ہے ہاں رہا اچھا ہوگا جب یاد آئے پوچھنا چلا گیا حضرت دھر گئے پکڑی مبالک اتاری رکھی چپل اتاری لیٹے ابھی لیٹے نہیں تھا پھر رہا ہے آپ پھر تشریف اسلام علیکم اب ہاں بھائی آپ پھر دوبارہ تشریف لائے انہیں کہا جی مسئلہ ہو جی میں نے پوچھنا تھا بھی یاد آگیا ابھی آپ کو دیکھا پھر بھول گیا اچھا بھائی جب یاد آئے یہ وہاں بھائی تھا جیسے میں انترہ علم تھا میں نے جا تھا کہ وہ مولوی ہوتا تو اس کو سارے بس نے اگرے پیچھنے وہاں سکھا دیتا پھر کبھی کچھیں پوچھنے کی بھی یورتہ کرتا حضرت جا کے پھر لیٹے ابھی نہیں لیٹے تھے پھر دوبارہ کھڑتے بھائی اگر نا آتے وہ کھڑ کھڑتا رہتا اب چیز میں حکمت ہوتی ہے تو ایمان صاحب پھر تشریف لیا ہے اسلام علیکم مقین ابھی میں اللہ کے بندے ہیں اگر تمہیں یاد نہیں آتا لکھ لو جب یاد آئے انہوں نے کہا نہیں اب مجھے یاد آئے میں پوچھوں کیا ہے کہنا کہ جی یہ پتہ کا پاکھانہ یوں ہے یہ میٹھا ہوتا ہے کہ کلوان آپ ایمان سے کوئی پوچھیں آپ کیا کہیں آپ نے بڑے ارام سے جواب سے فرمایا ہے کہ اگر وہ تازہ ہو تو مٹھا ہوتا ہے سوک جائے تو کھڑا ہوتا ہے اب اس نے آؤ بید بید کہا جی آپ نے چکھا ہے میں نے کہا اب یہ چکھنے کی بات نہیں ہے جب تازہ ہو تو مکھی بیٹھتی ہے جب سوک جائے تو مکھی بھی بیٹھتی ہے تو جب تک مٹھاس ہو گی تو مکھی بیٹھے گی نا جب وہ سوک جاتا ہے تو مکھی کی میرے مانے مٹھاس ختم ہو گئے وہ قوم مکر کیا ہم نے آپ کو چھڑا تھا آپ کے حلم کو آدمانے کے ہم نے آمدن آپ کو چھڑا ہے اللہ کے لئے ہمیں معاف کرتا ہے میں نے معاف کے جاؤ اس طرح میں تک ہی نوک تھے جن کا علمی تا اور علمی اللہ نے ان کو اپنے دید کی خدمات کے لئے چھڑا ہے اس لئے پورے عالم میں آج تک فقہ علی المداہب العربہ پڑھائی جاتی ہے پانچوہ کوئی امام پھر پیدا نہیں ہے شیعہ کہتے ہیں پانچوہ امام جعفر صادق کو لیکن فقہ جعفریہ کہاں ہے بھی وہ فقہ جعفریہ آئے کہاں ہمارے پاس کتابیں ہیں فقہ جعفریہ کسی ملک میں حضرت جعفر صادق زمانے میں وہ چلی یا نافذ رہی تو بہرحال دعا کریں اللہ ہمیں بے عدلی سے بچائے نہیں اللہ ہمیں گستاخی سے بچائے تو اگر فقہی مظاہل امام کے بغیر سمجھ نہیں آسکتا اب دیکھو اتنی باریک بات پر بتا سکتا ہے حارون و رشید کے درمانے میں جن پانچوہ تھا ان کے جو خاص یعنی خلود گدہ تھا یعنی یوں سمجھ لیں بیل روم تھا جو خاص جس میں وہ اپنی ملکہ کے ساتھ لڑتے تھے اور کسی کو اس کمرے میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی صرف خادمائیں پیدے پیانے صفائی کر کے چادر والا ٹھیک کرنی تھی یہ بس حضرتِ بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھے روشنی ہوئی دیکھا تو چادر پر منی کا داغ ہے تو انہوں نے زبیدہ بڑی پارسا خانتوں تھی نیک خانتوں تھی یہ مکہ مکرمہ کو جو پانی ملتا ہی ہوئی این زبیدہ ہے اسی نے ملوائی تھی تو بادشاہ کو یک دم بڑک اٹھا ہوں میں تو آپ سے ملا ہی نہیں رہا تھا تو یہ مردار کہاں سے آگیا منی کا تمہیں احتلام ہوا ہے ہزگر نہیں ہزگر کہ غیر آدمی سے ملی ہو بادشاہ غصے سے آئے اور فوراً ابھی یوسف اس وقت جو امام علیفہ کے سب سے بڑی شاگرد ہیں وہ رئیس خدا تھے انہوں میں جیسے قضا کے بڑے ہوئی تھے بغداد میں فوراً ان کو بڑھایا کبھی یہ تو مسئلہ ہے نا یہ تو حدود کا مسئلہ ہے اگر نعوذ بن عدینا ثامت ہو جائے تو حد جائی کرنی ہوگی وہ فارم کانش صاحب کو بڑا ہے کانش صاحب آئے تو آتا ہی انہوں نے کہا کہ دروازے بند گئے تو فارم سارے محل کے دروازے بند گئے ہارو رشید ہے میں کچھ کہتا ہوں مام صاحب کچھ کہتا ہوں بھارہ در آدھے بند کر گئے انہوں نے کہا تلاش کرو کہیں گھر کے اندر کہیں سے کچھ چمگاڑن تو نہیں آگئی اس دور میں یہ کوئی سیمنٹڈ بھال تھوڑے ہوتے تھے لگڑی ہوئے پشتیں ہوتی تھی کم بھی لگڑی ڈال دی ہوتی تھی کسی نے کیکر کی ڈال دی کسی نے شیشم کی ڈال دی کسی نے سندر کی ڈال دی تلاش کرتے 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 وہ جو رشندان کے ساتھ ہی اس کا گھر بنا ہوا تھا چمگاڑن کا تو وہ آ جاتی تھی اور چمگاڑن میں یہ مدبختی ہے کہ یہ رات میں دیکھتی ہے دن کوئی اندھی ہو جاتی ان نے کہا ہاں حضرت وہاں پا صرف ایک چمگاڑن کی آنے جانے گائی مکان ملا ہے تو عمو و عیوسف نے فرما ہے اب حضرت رشید تمہاری بیوی پاک ہے اور رحم اللہ و عبی حنیفہ اللہ میرے استاد پہ کرون رحمتیں کریں یہ دیکھیں ہمیں کتاب اسی لئے ساتھ لائے تھا کہ ایک دفعہ حضرت نے ہمیں پڑھاتے ہوئے فرمایا تھا کہ منی الخفاشک منی العادمی چمگاڑن کی منی ایسے ہو گیا جیسے مرد نارد کی منی ہو گیا آج وہ مسئلہ ثابت ہو گیا امام و علیمہ نہ بتناتے تو مید میں حد زنا جاری کرتا تو یہ علم ہر کسی کو نہیں ہوتا خدا کے لیے لوہاروں سے زیوہ نہ بنواؤ وہ انشاءاللہ ایک ہی ہے تھوڑے میں سونے کا صدیہ نہ سکھتے ہیں آج کا جو نیرے بھولی پیدا ہوئے ہو یہ ہی ہے نا سنارے کا کام سنارے کو کرنے دو لوہار کا لوہار کو کرنے دو عالم کا عالم کو کرنے دو اور ڈاکٹر کا ڈاکٹر کو کرنے دو سب کی علوم اللہ نے تقسیم کر دی ہیں علوم العبدان بھی ہیں علوم العدیان بھی ہیں اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب حضرت عثمان نے جب تفصیل فرمائی تو حضرت عثمان بھی ہیں محمد مہد اچھا یہ سمجھئے کہ ایک چیز ہے ولا اور ایک ہے برا یہ اہم مسئلہ یاد رکھو جیسے آپ پڑھیں نا بعضہم اولیاء بعض المؤمنون والمؤمنات بعضہم اولیاء بعض اسی طرف میں المنافقون والمنافقات بعضہم اولیاء بعض مؤمن مؤمن کا ولی اور دوست ہوتا ہے اور منافق منافق کا دوست ہوتا ہے کندہم جنس بہم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز باز کبھی کبوتر کے ساتھ نہیں اڑتے کبوتر با باز کے ساتھ نہیں اڑتے جو منافق ہے وہ مؤمن نہیں جو مؤمن ہے وہ منافق نہیں اسی لیے مسئلہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ المسلم لا یا رسول کافر بل کافر لا یا رسول مسلم مسلمان کافر کا فارس نہیں بنے گا اور کافر مسلمان کا فارس نہیں بنے گا چونکہ ان کے اندر وہ ولایت جو ہے وہ ختم ہو گئی حتی کہ بی بی مسلمان ہے خامر کافر ہے باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے وہ وارس نہیں بنے گے اس کو کہتے ہیں والا کہ مؤمن کی ولایت جو ہے محبت جو ہے ممتد جو ہے ورازت جو ہے وہ مؤمن کے ساتھ ہوتی ہے کافر کے ساتھ ہوتی ہے اور برا کا کیا من ہے کہ کفر سے شرک سے مشرکین سے کافرین سے براعت کا بھی اعلان کیا جائے صرف یہ نہیں کہ تم کہو کہ جناب میں مؤمن ہوں میں خدا کو مانتا ہوں اللہ نے فرمائے جب تک کافروں کی طرح تم بھی آلیحہ بناوگے تم مؤمنی جب تک سارے آلیحہ کی نفی نہ کرو براعت نہ کرو ایمان نہیں ہوگا اس کو کہتے ہیں تو اگر برمیان ملا ہے اقرار ایمان ہے لیکن کافروں سے براعت نہیں ہے اسی بھی وجہ فرمائے لَا تَتَّقِنُوا عَدُوِي وَعَدُوَكُمْ مَوْلِيَا کافر میرے بھی دشوان ہیں تمہارے بھی دشوان ہیں ان کو کبھی دوست نہ بناو اس کو کہنی ہے براع تو اس صورت میں اسی براعت کا اللہ نے حکم دیا اعلان ہے براعتم من اللہ ورسوله الى الَّذِينَ آغَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيهُوا فِي الْلَرْضِ أَلْبَعْتَ اَشْرٍ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِدِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ اللہ نے فرمایا اللہ براعت کا اعلان کرتے ہیں ان مشرقین سے جن کے ساتھ تمہارے احد بھی تھے وائدے بھی تھے ہاں اگر کوئی خاص عقد ہے مدت تک تو وہ پورا کرنا ہوگا فرنا ان کو بتا دو فَسِيهُوا فِي الْلَرْضِ فَسِيهُوا فِي الْلَرْضِ یہ چار مہینے جو ہیں حرمت والے ہیں اس میں تم دمین میں چل پھر رو اس کے بعد تمہیں یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہوگا اور یہ بھی جان لو کہ اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِدِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ مُخْزِ الْكَافِرِينَ تم اللہ کو آجد نہیں بنا سکتے ہو اللہ ہر حال میں کافروں کو ضرین کرنے والے ہیں اَنَّ اللَّهُ عَلُوا اَنَّ اللَّهُ عَلَدْ موسیقی